دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو کچھ نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور ان کے بیچ میں ہی کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جس سے ایسا پتا چل رہا ہے کہ شاید اگلی دیفنس ڈیل بھار 36 رافیل فائٹر جیٹس کی کر سکتا ہے جو کی F4 سٹینڈڈ والے ہونے والے ہیں جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ایسی خبراری ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون ایک نیا ڈپلومیٹک اوفنسیو کو سپیر ہیڈ کر رہے ہیں جس میں وہ بھارت کو 36 رافیل فائٹر جیٹ بیچنا چاہتے ہیں اس ریپورٹ کو فرانس کی میڈیا میں دیکھا گیا ہے فرانس اس کے ساتھ تھی 6 فرنچ ایر فورس کے A338 ٹینکرز کو بھی بیچنا چاہتا ہے جو کی ہمیں کم قیمت پر آفر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پینثر ایک رافٹ کی ڈیل بھی آفر کی گئی ہے اسی کے بارے میں ابھی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ فرانس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو نئے ایک رافٹ ہوں گے وہ F4 سٹینڈڈ والے ہوں گے اس سے پہلے جو رافیل ایک رافٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ F3 سٹینڈڈ کے ہیں اور جو F4 سٹینڈڈ ہے وہ ان کا سب سے زیادہ لیٹس سٹینڈڈ ہے لیکن یہ ابھی کافی دور ہے اس سٹینڈڈ کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ 2022 میں اس کی کچھ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو جائیں گی اور 2023 تک اس کی سبھی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوں گی اور یہ پوری طرح آپریشنل ہو جائیں گے لیکن ابھی فرانس کا یہ آفر کرنا ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لوکل پرڈکشن لائن بھی آفر کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو نئی ڈیل ہوگی وہ 5 بلین یوروز کی ہوگی جو کی پہلے کی ڈیل کے مقابلے میں سستی ہے جو پہلے ڈیل ہم نے کی تھی وہ 7.8 بلین یوروز کی تھی اس کے مقابلے میں یہ نئی ڈیل سستی ہے جو پشلی ڈیل تھی اس میں کچھ ایڈیشنل کاؤسٹ اس لیے تھی کیونکہ اس میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹ کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 30% آف سیٹ کا کلاؤز تھا جو کی ابھی ریموو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی بھارت کو فرانس میں پائلٹس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جس سے ابھی جو دوسرا بیچ ہے وہ کافی سستہ ہوگا اس سے پہلے جو رافیل ایک کرافٹ بنائے گئے تھے وہ الگ الگ سٹینڈ والے تھے جو پہلا ایک کرافٹ فرنچ نیوی کے لیے بنائے گیا تھا وہ F1 سٹینڈ والا تھا اور جو F2 سٹینڈ والا ایک کرافٹ تھا وہ Air to Ground اور Air to Air capabilities کے ساتھ آیا تھا اور جو F3 اور F3R ایک کرافٹ ہیں وہ ابھی فرانس کی Air Force اور انڈین Air Force استعمال کر رہی ہیں ابھی جو F4 سٹینڈ ہوگا اس میں اس کی Networked Combat capability کو انہینس کیا جائے گا اس میں نئے سیٹلائٹ اور انٹرہ پیٹرول لنکس ہوں گے کمیونکیشن سرور ہوں گے اور سوفٹوے ڈیفائن ریڈیوز ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کی capabilities کو improve کرنے کے لیے بھی نئے functions ایڈ کیے جائیں گے جس میں اس کے لئے دار سینسرز کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا اور فرنٹ سیکٹر آپٹرونکس کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا اور ہیلمٹ باؤنٹر ڈسپلی capabilities کو بھی improve کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کو کچھ نئی missiles ملیں گی اسے ایک میکا نیکس جنریشن اے ٹو ایر missile ملے گی اور ایک ایک ہزار کلو گرام کا اے ٹو گراؤنڈ modular weapon بھی ملے گا اس کے ساتھ ہی ایسی جانکاری ہے کہ اس کے لئے فرانس ایک نئی hypersonic missile کو بھی develop کر رہا ہے جو کہ کافی لمبی range والی ہونے والی ہے اور اسے رافیل فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ integrate بھی کیا جائے گا ان سبھی نئی خبروں کے ساتھ ہی ایک نئی possibility سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کے اوپر کوئی sanction لگائے بھی جاتے ہیں تو بھارت M88 engine کے اوپر rely کر سکتا ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیٹسہ sanction کا ڈر بنا ہوا ہے تو اسی بات کو لے کر یہ possibility explore کی جا سکتی ہے کہ ہمارے twin engine deck based fighter اے کرافٹ میں M88 engine کا استعمال کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی possibly تیجس mark 2 اے کرافٹ میں بھی ہم M88 engine کا ایک ویرینٹ استعمال کر سکتے ہیں دوستو جو M88 engine ہے وہ رافیل اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کافی capable engine ہے رافیل اے کرافٹ ایک twin engine اے کرافٹ ہے اور اس کا جو engine ہے وہ 50kn کا dry thrust generate کرتا ہے اور 75kn کا after burner کے ساتھ thrust generate کرتا ہے اس engine کو ہمارے twin engine deck based fighter اے کرافٹ کے لیے ایک suitable engine کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی engine کا ایک M88 3 ویرینٹ بنائے گیا تھا جو کی ایک single engine light combat اے کرافٹ کے لیے بنائے گیا تھا اس سے پہلے grippen c military اے کرافٹ کے لیے propose کیا گیا تھا اس میں ایک نیا low pressure compressor لگایا گیا تھا اور ایک نیا variable stated wave stage لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے maximum thrust کو بھی improve کیا گیا تھا یہ 80kn dry thrust generate کرتا تھا اور 93kn کا wet thrust generate کرتا تھا یہ ہمارے تیجس مارک 2 اے کرافٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو ہمارے تیجس سیریز کے تیجس مارک 1 اے کرافٹ اور تیجس مارک 1 اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ابھی ہمارے رافیل اے کرافٹ اسی engine کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو لے کر ہمارے پاس اس کی maintenance کے لیے کافی facilities بھی ہوں گی اور ہمیں اس کے لیے زیادہ مشکل بھی نہیں آئیں گی اور اگر ہمیں کبھی american sanctions کے کارن کسی دوسری engine option کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی بھی پڑے تو یہ engine ہمارے لیے ایک اچھی option ہو سکتا ہے اور ہم اس engine کو ہمارے indianus fighter jet programs کے لیے adopt کر سکتے ہیں اور ہم ہمارے indianus fighter jet programs میں رکاوٹ سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر m88 engine کو چنا جاتا ہے تو رافیل کے engine makers ہمارے recovery engine کو revive کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سافران نے ہمیں offer دی تھی کہ recovery engine کو revive کرنے کے لیے m88 engine کے core کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان کی مدد سے اگر ایک نئی deal کی جائے جس کے بارے میں ابھی بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ recovery engine کو پھر سے revive کیا جا سکے اور اگر m88 engine کو چنا جاتا ہے تو recovery engine کا revival all جدہ possible ہو سکتا ہے لیکن ان سبھی چیزوں کی ضرورت ہمیں تب ہی پڑے گی جب ہمارے اوپر امریکہ کیٹسا سینکشن لگانا چاہے گا تب تک ہمیں کوئی بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی unlikely ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشن لگائے گا کیونکہ امریکہ ایک جیو پلٹیکل گیم کھیلنا چاہتا ہے جس میں وہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بھارت ان کے ہاتھوں سے چلا جائے اور رشیان چائنیز کیمپ میں چلا جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت چاہتا ہے موسیقی